ہاں ہاں دے دو اپنا اپنا سونا یہی تو چاہتے ہیں یہ معمولی گلی کے معمولی لوگ آخر کار آ گئے نا اپنی اوقات پر پیش کر دینا اپنی گنتی ذہنیت دیکھو غور سے دیکھو ان کے چہروں کو یہ بچانے آئے ہیں ہمیں یہ بچانے نہیں لوٹنے آئے ہیں ہمیں مجھے اعتماد ہی نہیں اس بات کا یقین ہو رہا ہے کہ جو صاحب کی پوری سازش ہے نا ہم سے سونا اٹھنے کے لیے انہوں نے کی ہے یہ جو خطرہ ہمارے سر پر منٹرہ رہا ہے یہ ہی نہیں کب لائے ہوا ہے صدر عبدالی ہم جانتے ہیں آپ پہ غم کس کدر ٹوٹا ہے زوراور کی موت کا ہم سب کو بہت افسوس ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ جو جی میں آئے کا بولیں گے آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ صاحب کو جو باہر بھوم رہا اس کو ہم نے بولا ہے تاکہ وہ ہم سب کو مار کے کھا جائے حکیم صاحب لگتا ہے ان کی دماغی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے کچھ علاج ان کا بھی کر دیجئے ایک اور جہاں سا بچھائی کے شترن جی بسات پر ایک اور چال چلی جا رہی ہے لیکن اب ہم اس چال میں پھسیں گے نہیں سونا نہیں ملے گا کوئی سونا نہیں دے گا اور یہ صدر شاہی سڑک زیا عبدالی کا حکم ہے بویا سمال کے کہیں یہ صاحب ہمیں چونڈانا لگا دے بابا آپ تو کہتے تھے کہ ساپ کے کان نہیں ہوتے ہیں صرف آنکھ ہی ہوتی ہیں جس پہ ہم لوگ نے چونڈ لگا دیا ہے بیٹا ساپ سن نہیں سکتا لیکن محسوس تو کر سکتا ہے تو اپنی آنکھیں ساپ پہ اور اس درسمان پہ جمع کر رکھ کہاں ہے تو تلسمان بس بہت ہو گیا ایک بار مل جا زندگی میں کہیں کھونے نہیں دوں گا بابا تلسمان نہیں ہے اس گلی میں بویا دوسری گلی میں دھونتے چل اوہ عبدالی تمہارے سونے میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ جو باہر پھن پھیلائے ساپ اندزار کر رہے سب کا اس کو مارنے کے لئے چاہیے سونا نہیں تو سب مریں گے بدبخت انسان تیری اتنی مجال کہ تُو اپنی غلیظ زبان سے ہمارا موتبر نام لے بھول مت کہ ہم اب بھی پرواز کے صدر ہیں اگر چاہینا تو رات و رات تیرا وجود بستو نابوت ہو جائے موسیقا اگر چاہینا موسیقا 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 اب کو دن 건강 ہے گل شکریہ دار سب دنشات دارما دا کھولو دارما دا کھولو درما دا کیوں پڑھن کر دیا دروازہ کھولو مجھے اندر لو دروازہ کھولو میں سونا دینے کو تیار ہوں جو چاہیے میں دینے کو تیار ہوں دروازہ کھولو لیکن ہمیں اپنا سونا نہیں چاہیے اپنا سونا اپنے پاس رکھی ہم نے انسانیت کے ناتے بولا تھا لیکن آپ کے سونے کی کوئی قیمت نہیں رحم رحم دروازہ کھولو دروازہ کھولو مجھے اندر لو دروازہ کھولو دیکھ لیا آپ سب نے سامپ معمول یا شاہی میں کوئی فرق نہیں کرتا اس سامپ کو مارنے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی زریعہ ہے اگر ہمیں یہ آن سے صحیح سلامت واپس باہر جانا ہے تو ہمیں وہ خاص دوا چاہیے جو سامپ کے لیے زہر بن سکتی ہے اور اس کے لیے ہمیں سونا چاہیے اگر کسی کو بھی تکلیف ہے زیعہ افدالی کی طرح ہمیں سونا دینے میں تو سیدھا ہم سے آ کے بات کریں اور اگر اپنا سونا دینا ہے تو یہاں رکھ دیجئے اور ایک بات ہماری یاد رکھئے گا اگر ہم سب ساتھ ہیں تو ہی محفوظ ہیں حاضرین امیلت اپنا اپنا سونا دے دیجئے موسیقی 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 باقعی میں کاسم بھائی جان بہت بدل گیا ہے انہوں نے عوام کی سلامتی کے لیے اپنی جناری بھی دی دی حکیم صاحب 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 کو ماننے کی دوا بنانے کی تیاری کیجئے مکڑی گئیں گی بابا آپ فکر مت کرو اگر آپ چھوٹے رہے گے نا تب ہم آپ کا خیال رکھ لیں گے اپنے حوصلہ مت چھوٹنے دینا بیٹا پویا تو اپنے بابا کی حوصلہ افسائی کر رہا ہے چاہاں ڈرہ رہا ہے مجھے معاف کرو بابا میں تو بس آپ کو حوصلہ ہی بھڑھا رہا تھا اگر آپ دچی میں اتنے چھوٹے رہ گئے تو خیال رکھنے سے کام نہیں چلے گا اور پہ مصیبتیں بجائیں گے ہمیں آپ کو چوہے مکڑیاں اور تو چیٹیوں سے بھی بچانا ہوگا بابا اگر آپ گھر دوتے وقت بہ گئے تو ہماری بار سے تو آپ کیلئے بار جیسی ہوگی اور آپ ناجی بابی کی نیہاری میں گر گئے اور کسی نے کھا لیا تو نائی 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 ہمیں تریس مان ڈون نائے ہوگا اور ہمارے پاس کوئی راستہ نیہیں موسیقی موسیقی آج تک بابا تم سب کا خیال رکھتے آیا ہے لیکن اب لگتا ہے کہ تم سب کو ملکے بابا کا خیال رکھنا پڑے گا جانا تو تر اسمان ملے نہ اس کو کوئی سراغ ہو موسیقی 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 تم میں نے سوچا ہی نہیں شکریہ بابا تاریسماٹ ڈھونڈنے چلتے ہیں شکریہ شکریہ بابا تاریسماٹ ڈھونڈنے چلتے ہیں ہمارچ سف کیوں پڑھ رہے ہیں ہوں سکتا ہے تیری بدن پر سے چونہ جڑ گیاں کہاں جب تو دھومک دھومک کے ناش رہ تھا تب تیری تشریف سے گر گیا ہوگا بویا بھاگ بویا بھاگ موسیقی بابا ہمارے پر وہ چھولے نہیں ہے اب کیا کرے آٹو ساپ ہمیں نہیں چھوڑے گا بویا تو وہ سب چھوڑ تو بس یہ سوچ کہ مریجینہ کے کپڑوں سے تلسمان نکل کے کہاں گیرا ہوگا اور ابھی کہاںٹ کہا ہوگا مکمل میرا تلسمان اس ساپ کے موں میں کیسے پانچ گیا اسلام نے ہم پر حملہ ضرور کیا تھا ہماری لباس کا تو ایک کپڑا بھی کھا گیا ہو بھویا بھویا وہ دیکھ ساپ کے موں میں تلسمان بس یہ دیکھنا پوچھا تھا لیکن بابا اس کی موں میں تلسمان آیا کیسے مجھے لگتا ہے جب اس نے مرجینہ پہ حملہ کیا تو تلسمان مرجینہ کے کپڑے پہ تھا مرجینہ تو بج گئے لیکن تلسمان ساپ ہی موں میں چل گیا بابا بابا آپ کو اٹھے گئے تھا نہیں آپ کو جاسوس ہونا چاہیے تھا لیکن بابا اس کے مجھے تلسمان لیں گے کسے یہ بولیں گے ساپ بھائی ساپ اپنا موہ کھولے اور ہمیں امارا تلسمان دے دیچے جو آپ کا ہی ہے بھویا بھویا تیرے پاس تری گھلے لہے گھلے لہاں شاہباز بھویا بیٹا جلدی سے کوئی نگلا پتھر ڈھونگ ہاں بابا ابھی اس ساپ کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں جو کھائی ہے نا وہاں پہ نشانہ لگا بابا آکر نہیں لگا تو بیٹا تجھ سے اچھا نشانے باز پورے پرباز میں کوئی نہیں ہے چل میری جان نشانہ لگا موسیقی 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 بابا میں بہت در گیا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ساپ مجھے کھا جائے گا فکر بات کر میں آگیا ہوں نا چل وہ اس ساپ کو پرواز کی دھول چٹ آتے ہیں یہ سب لوگ باہر کر کر رہے ہیں پویا تو یہیں پہ چھپکے میرے انتظار کر لیکن کسی کو پتانا چلے کہ ہم ساتھ میں لیکن بابا ہم تو ساتھ ہی میں ہیں نا بابا کے ساتھ نہیں پویا رکھوالی کے ساتھ بابا اپنا خیال رکھنا بابا اس پار چھوٹے ہو کے مت آنا ہمیں پہلے اس سام کو چاروں طرف سے گھیڑنا ہوگا پھر کسی بھی طرح موقع دیکھ کر ہم اس سام سے رکھوالی کے ساتھ میں کون سی دعوت پر جا رہے ہو رکھوالی بھائی جان ہم کسی دعوت میں نہیں جا رہے ہیں یہ سام کو مارنے کی تیاری ہے اس میں نے اس سام کو مارنے کا زہر ہے بس کسی طرح نہ وہ سام پہ سے کھا لے تو مزے ہی آجے اور یہ زہر تم اپنے ہاتھ سے کھلانے والے ہو کیا یا سام خود تمہارے پاس آگا کہ یہ زہر مجھے پلا دو فکر مت کرو بچانے کا کام رکھوالے کا ہے رکھوالے پر چھوڑ دو تم سب کسی محفوظ چکا پر جاؤ اور اس سام کی دھرائی کے مزے لو ایک بار وہ چھت ہو جائے پھر تم اسے زہر کھلاو یا بریانی وہ تم پہ رہے کیا کمار کنداز ہے رکھوالے کا چلو چھپتے ہیں مجھے پھر موسیقے موسیقی